ایک آدمی کو جو پکڑا اس کا الزام یہ تھا کہ اس نے اپنے شلوار کے ڈب میں کلشن کوف چھپائی ہوئی ہے اس کو سزا ہوئی ہے اسلام علیکم میں جسٹس علی نواز چوہان ہوں میرا جوڈیشل کیریئر جو ہے وہ تقریباً 1975 سے کیس تھا ٹیررزم کا جو ٹرائی ہوا اور میں نے اس کیس کیس ہوا یہ کہ یہ رو کے بندے مل کے اس ہمارے فاٹا کا ایک بندے کے ساتھ وہ آئے ان کا پرپس یہ تھا کہ وہاں جو منسٹری آف ریلیجن سفیرز ہے اور ڈاخانہ ہے اس کو اڑایا جائے تو خدا کی شان یہ ہوئی کہ وہ لے کے جب بوم جا رہے تھے تو وہ بوم ابھی آدھے رستے میں تھے تو ہاتھ میں پھٹ گیا اور اس آدمی کے باڈی اوپر درخت پچھے لگ گئی ہے وہ اس باڈی میں ایک تعویز تھا تو حاشمی تھے اس کے انویسٹیگیشن آفیس آر تو وہ تعویز جو تھا انہوں نے کھولا دیکھنے کے لیے کیا چیز ہے تو اس میں اس بندے کا ایڈریس مل گیا اس کے ریلیٹیوز جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منع کرتے تھے یہ پٹھیرہ لگ گیا تھا تو رو کے بندے جو تھے وہ پکڑے گئے تھے تو وہ پھر ہم کیس کر رہے تھے رو کے بندوں کی دہشت بڑی تھی مجھے کہا گیا کہ آپ جیل میں ٹرائل کریں میں نے کہا نہیں میں تو ادھر ہی کروں گا ٹرائل ایک دن ایک ڈی ایس پی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا کہ جی ہمیں گالی دیتے ہیں یہ کرتے ہیں اس سے ڈرتے تھے پولیس والے بھی کیونکہ وہ تو میں نے ان کو بلایا میں نے کہا کہ بات سنو تم تو ایک نظریاتی چاہے نیگٹیو ہے جو بھی ہے کرتے ہو تو یہ کیا بات ہوئی کہ تم گالی دے رہے ہو اس کا کیا قصور ہے تم پکڑے گئے ہو اپنی وجہ سے یہ ہو تو پھر انہوں نے پرامس مجھے کیا کہ جی ہم نہیں کریں چلیں ان کو میرے کوٹ پر کانفیڈنس تھا لہٰذا آخری دن جب میں نے فیصلہ سنایا تو ایک کھڑا ہو گیا بیش میں تو مجھے کہنے لگا جی ہم میں بات کر سکتا ہوں میرا خیال تھا کوئی گالی والی مجھے دے گا یہ کیا کرے گا اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سزائیں سنائی ہیں ان کو اکٹھا کر دیں کہ یہ کٹھی سنی کٹھی ہوں تو آپ کی مہربانی ہے ہم شکر کس آ رہے ہیں آپ نے ہمارا کیس سنو بچہ بڑی حیرت کی بات ہو مجھے بھی ریلیف ہوا کہ اچھا گالی تو نہیں دے رہا تو میں نے کہا میں کر دے تو میں نے کر دیا انہوں نے شکر ادا کیا چلے گئے میں نے فرسٹ میں ہوں جس میں بلیسفمی کے اوپر ججمنٹس دی ہیں ایک راولپنڈی اسلام آباد کا کیس تھا جس میں ایک ڈاکٹر تھے کوئی تو ان کے ایک سٹوڈنٹ نے ان کے خلاف کیس ریجسٹر کروایا بلیسفمی کا کہ اس نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خلاف باتیں گئی فیزیولوجی کے بارے میں اچھا تو لاہور کے دو ججز جو تھے وہ آپس میں ڈیفر کر گئے ایک کہتا تھا ایکوئٹ کرو ایک ادھر سے پھانسی دو تو چیپ جسٹس نے مجھے ایسا ریفری جج وہ کیس ریفر کر لیا وہ ہم میں نے پنڈی بینچ پہ سنا تو جس دن کیس آیا تو خیر بھائی وہ فائل پڑی ہوتی ساری ایک چٹھی تھی جو اس کو منصوب تھی اس ڈاکٹر کو اس نے لکھی ہے جس میں اس نے اطراف کیا ہے کہ ہاں یہ چٹھی لکھی گئی ہیرنگ سے بعد یعنی ابھی ججمنٹ کے لیے ریزرف تھا اب ہم کورپ میں بیٹے تھے تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ جو چٹھی جس کے اوپر بنیاد بنا کے کیا ہے جج نے یہ ایگزیبیٹ ہوئی ہے یعنی ایکزیبیٹ کا مطلب ہے اس کو کنفرنٹ کیا ہے آپ نے کہ یہ تم نے لکھی ہے ججمنٹ کے لیے کلوز تھا کیس وہ کہاں ضرور ہوگی جب انہوں نے پیپرز پھر دیکھے تو چٹھی ایکزیبیٹ نہیں ہوئی ہوئی جی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ کنفرنٹ ہی نہیں کیا اس کو تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو کہنے لگے ہوگا ہوگا میں نے کہا پڑھیں آپ آپ نے 342 کا بیان ہے باقی ہے آپ نے کنفرنٹ کیا نہیں ایڈوکیٹ اسمائل تو آنریبل آدمی تھے انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو وہ پھر میں نے کیس ججمنٹ توڑ کے ریمانڈ کر دیا کہ سیشن جج سنے اس کو بلا کے پوچھے پھر اس نے پوچھا بلا کے اس نے کہا میں تو لکھا ہی نہیں پھر اسے ایک وٹ کر دیا گیا ایک ملٹری کا لڑکا تھا جو تو اس کو سیکشولی حیرس کرتا تھا ایک صوبے دار تو اس لڑکے نے پھر صوبے دار سے ہی پیسے لے کے کلھاڑی لے آیا اور صوبے دار نے جب اس کو اپنے بلایا بیٹ پہ تو اس نے اسے وہاں مار دیا اسی بیٹ اور پھر جا کے اطراف جرم بھی کر لیا اور کہا کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں نے یہ مجھے تنگ کرتا تھا اور یہ تھا یعنی سیکشول حیرتمنٹ تھی تو ملٹری والوں نے جو کورٹ مارشل تھا بغیرہ انہوں نے اس کو گلٹی کہا لیکن سزائے موت دے دی اور جو کنفرم ہو گئی وہ میرے سامنے ایک لائیر جو کرنل بھی تھے فوج کے انہوں نے یہ کیس رٹ کر دی تو ہم نے کہا کہ دیکھئے ایک لڑکا ہے اس کو مرڈر کرنے کا شوق نہیں ہے بلکہ ایک پرووکیشن ہے کہ وہ اسی صوبے دار کے بیڈ کے اوپر اس کو مار دیتا ہے جب اپنے بھلا کے تو یہ تو پرووکیشن کا سٹرونگ کیس ہے اور پھر لڑکے نے چھپایا نہیں وہ جا کے اس نے بتا دیا تو پھر وہاں میں نے یہ لائے لے کیا تھا کہ ہم ملٹری کے کیسز میں نہیں دخل دے سکتے لیکن سزا اگر غلط دے دی گئی ہے کونٹم تو اس میں ہم انٹرفیہ کر سکتے ہیں پھر ہم نے انٹرفیہ کیا اور یہ لکھا اس میں کہ یہ کہ پرووکیشن کیا ہے اور کونٹم کیا ہونا چاہیے یہ ایک جج کا مائنڈی انڈسٹینڈ کر سکتا ہے ڈیسائفر کر سکتا ہے کسور میں بچوں کے ساتھ زیاد تھی جو تھی کئی عرصے سے ہو رہی تھی اور پھر یہ سامنے آ گئی تو ہم انویسٹیگیشن کے لئے چلے گئے ہم نے بچوں کو بھی انٹرویو کیا لوگوں پیرنٹس کو بھی کیا باقی بھی لوگوں کیا تو یہ پتا چلا کہ ایک جو پولیس ٹیشن ہے وہاں کا خاص وہ جو ہے معاملت کر رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں اس طرح ان بندوں کی جو اس میں پیڈو فائل پیڈو فائلز ہیں اور جو پورنو گریفی میں بچوں کے ملوث ہیں تو یہ چیز پھٹ گئی پتا لگ گیا تو ہم نے پھر ریکمینڈیشنز یہ دیں ایک تو یہ سارے پولیس والوں کو چینج کیا جائے اس کے بعد یہ کیسز دائر کیے جائیں بچوں کے اور پھر ہم نے اس میں یہ کہا کہ دیکھئے یہ شرم کی بات ہے ریلیجیس لیڈرز کے لیے اور پولیٹیکل لیڈرز کے لیے کہ وہ ووچ فل نہیں ہیں اس طرح کے واقعے اور پولیس جو ہے وہ اس میں انوالڈ ہے پھر دوبارہ جب ہم گئے تو کیسز تو گورنمنٹ نے ہمارے کہنے پر داہر کر دی لیکن ان کو پرسیوب نہیں کیا اور وہ بری ہو گئے لوگ سارے تو پھر ہم دوبارہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ پولیس والے بھی وہی لگے ہوئے ہیں ایک ڈی ایس پی تھا وہی تو میں نے پھر اپنا ڈسپلیئر شو کیا کہ کیوں اس طرح ابھی تک وہ لگا ہوا ہے پھر شاید انہوں نے چینج کر دیا گاڑا فارمز جو تھے یہ بریٹش ٹائم سے تھے پھر پاکستان جب بنا تو یہ پراپٹی بن گئی پنجاب گورنمنٹ کی مظاہرین وہاں پہلے سے تھے اچھا لیکن ملٹری والوں نے یہ کئی چک ہیں کئی فارم کے نمبر شمبر ہیں تو ملٹری والوں نے کچھ فارمز اپنے لیس پہ لے لیے پنجاب گورنمنٹ اب ایک تنازہ کھڑا ہو گیا کہ یہ جو ہیں ٹیننٹس کہتے تھے کہ ہمیں دے دیے جائیں ہم پتہ نہیں کتنی مدد سے یہاں ہیں لیکن وہ اکیوپنسی ٹیننٹ نہیں تھے وہ عام ٹیننٹ تھے تو وہ ملٹری کو پیسے دینا بند کر دی انہوں نے رنٹ اس کا جو ہوئی تھا تو اس سے ہوا پھر وہاں جگڑے ہو گئے شاید ایک آدھ آدمی قتل بھی ہو گیا ان کے خلاف انٹی ٹیلریس کورٹ میں کیسز بھی دائر ہوئے تو ایک ویویلہ ہو گیا تو اس کو ہم نے پھر ٹیک اپ کیا اور ان کے کمانڈر آتے رہے ہیں تو ہم نے ایک تو کہا کہ سارے کیسز واپس لیں انہوں نے مان لیا کبانہ نے اپنے سٹیٹمنٹ لیکن اور یہ بھی کہا کہ آپ پچھلا رنٹ ماف کروا دیں وہ کروا دیا ہم نے لیکن آئندہ سے یہ رنٹ دیں گے اچھا اب مظاہرین جو تھے وہ کہتے تھے بھے آئندہ کا بھی رنٹ ماف ہو جائے اچھا دیکھیں وہ کیسے ہو سکتا ہے زمین پنجاب گورنمنٹ کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہماری جانب سے آپ ملٹری کو کرایا دیں کیونکہ ہمارا ان سے اگریمنٹ ہے تو ہم نے اس چیز کو کہا کہ آئندہ کا رنٹ وہ ضرور دیں اس سے وہ ناخوش تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم لکھ دیں کہ یہ زمین ان کو دے دی جائے ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا زمین پنجاب گورنمنٹ کی ہے وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے یہ کہا ریکممنٹ کیا کہ پنجاب گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے ان کو دینے کے لیے ایک کیس بڑا جو عجیب ہے جو ریپورٹڈ ہے یہ نسیم سیگلز کیس ہے نسیم سیگل جو تھے انہوں نے کوئی کرزہ لیا تھا بہت نہیں کتنا تو اس کو وہ کر رہے تھے کہ کرزے کے اوپر اس کے خلاف یہ اکاؤنٹی بیلیٹی کیس بنا تھا تو جب پیش ہوئے انہوں نے کہا جی میں نے بہت سارے پیسے تو دے دی ہیں اس کا اکاؤنٹ نہیں ہوا وہ جو پروسیکیوٹر تھا پروسیکیوٹر کے ساتھ جو آیا تھا بندہ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اماؤنٹ کتنا ہے پھر میں نے اس سے کوئسچن کیے تو یہ پتا چلا کہ وہ اماؤنٹ لکھ بھی نہیں سکتا جو کاغذ نسیم نے اسے دیے وہ بھی اس نے اس نے درج نہیں کیے جو فگرز تھے وہ سارے اس نے لکھے بھی نہیں کچھ لکھے تو یہ ہم نے ساروں سے کنفرنٹ کر کے نکلوا لیا کہ نہ تو وہ جانتا تھا یہ کیا کرزہ ہے یا پیسے کتنے واپس ہوئے ہیں تو میں نے پھر اس پہ جو ججمنٹ دی وہ ہے میں نے پہلی دفعہ کرٹیسائز پہلا میں ہوں جس نے کرٹیسائز کیا کہ نیب میں پروفیشنلزم نہیں ہے میرے پاس جب پہلی اپیل آئی ایز ایز سیشن کوٹ وہ تھی کہ پس ٹینڈ پنڈی گھیب کا یا کوئی تھا وہاں سے ایک آدمی کو جو پکڑا اس کا الزام یہ تھا کہ اس نے اپنے شلوار کے ڈب میں کلیشن کوف چھپائی ہوئی ہے اس کو سزا ہوئی بھائی کلیشن کوف شلوار کے ڈب میں کہاں چھپائے گا کوئی آئی نہیں سکتی تو اس طرح کے جھوٹے کیس بھی بناتے ہیں یہاں اور جو یہ لوگ جھوٹے کیس بناتے ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا میں نے یہ شروع کیا تھا جس نے تو اس کے بندے کے بارے میں لکھ دیتا تھا کہ اس نے یہ غلط کیس بنایا ہے ایک کیس تو یہ آیا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ بام بلاسٹ میں انبالڈ ہے جو کہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے بس سیالکوٹ جا رہی تھی وزیر آباد سے تو اس میں میں نے پڑھ کے آیا میں نے دیکھا کہ اس میں تو یہ گواہی ہے صرف کہ یہ لڑکے دو جا رہے تھے تو یہ پولیسمن جو تھا اس نے نے کہا کہ اس پہ شک کر لیا ان کو بٹھا دیا ان کے ہاں سے کوئی پرچی نکلی جس پہ لکھا تھا کہ جا کے وہاں یہ کر دو وہ بھی فوٹو سٹیٹ انہوں نے پیش کی تو میں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہوتا کوئی بس کا گواہ نہیں کوئی کچھ نہیں وہ لڑکے بچارے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہتے تھے کہ یہ ہمیں تنگ کرتا ہے اور مزدوری کہتا ہے کرو یہ وہ نہیں کرتے تو پتہ نہیں کیوں نراز ہے اس نے ہمیں مارا بھی ہے تو مجھے اس کیس میں انوالو کر دیا لائیرز آئے دونوں تو میں نے خواجہ صاحب سے کہا خواجہ صاحب یہ نہیں ہے تو خواجہ صاحب نے کہا اچھا اچھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس طرح ہوتا نہیں ہے تو اب لائیر کی بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی میں تو ایکوٹ کر دیا گیمبیا کا چیف جسٹس بنا تو وہاں بھی میں ایک دو ملٹری کے چیف آمی سٹاف کو ٹرائل کا کیس آیا تھا تو وہاں میں ہیڈ کر رہا تھا بینچ کو تو میں نے ان کے لوفانہ جو تھا اس کو چھوڑ دیا تھا تو وہ نیول ہیڈ تھا میں نے کہا اس کا کوئر سے نہیں ہے اور پروف بھی نہیں ہے باقی ججز نے میرے ساتھ اتفاق کیا یا ان کے ساتھ میں نے اتفاق کیا تو اس سے پریزیڈنٹ خفا بھی ہو گئے کیونکہ وہ دلچسپ ہی رکھتے تھے کہ لوفانہ کو سزا دی جائے میں نے اس کا کیئر نہیں کیا تو پریزیڈنٹ تھوڑا نراز ہوگے ہوتے رہے یہ تو لوگ ہوتے رہتے ہیں مجھے ڈر بھی پیدا ہوگا کہ میں مارا ہی نہ جاؤں بغیرہ بغیرہ لیکن خدا کی اپنی برکت تھی اور ہوا کیا کہ ایک جگہ میں کھانے کے بعد میرا آفس بہت بڑا تھا کمرہ جو تھا تو ایک چیئر تھی جس کے اوپر میں جا کے بیٹھتا تھا اس کے اوپر پردے کی ریلنگ تھی وہ کچھ پچاس فٹ لمبی تھی چالیس فٹ تو موٹی بھی بڑی تھی تو وہاں چیئر ہوتی تھی جس دن میں نے یہ کیس ڈیسائیڈ کیا تو میں میں نے کہا لیٹ می ہیئر دی بی بی سی میرا ٹی وی لگا ہوا تھا میں دوسری سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا ایکزیکٹلی ایڈ دیٹ ٹائم کی کیونکہ نوٹیڈ تھا ٹائم میرا اتنے بجے جاتا ہے وہ ساری ریلنگ جو تھی میرے اوپر گر گئی اس کو لوس کر دیا گیا تھا تو میں انجر ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہ اس وقت اس دن میں اس کرسی میں بیٹھا ہی نہیں لاو پنجاب یونیورسٹی میں میں نے پھر جب سکسٹی ایٹ میں تک تھا دو بڑی کمپنیوں نے مجھے اپنا لیگل ایڈوائزر سرک کر لیا ایک تو مری بروری تھی مری بروری کا جو امپورٹنٹ کیس تھا وہ ایک ایکسائز کی ایکسائز کی ڈیوٹی کا کیس تھا تو میں تو بہت یونگ تھا بڑا بہت بڑا کیس تھا یہ کروڑوں روپے کا اس میں انوالمنٹ تھی تو جو بندارہ صاحب تھے مری بروری کے انہوں نے کہا کہ تم جا کے یہ کیس کرو گے اچھا میں تو نرویس بھی ہو گیا کیونکہ ایک تو ہم مفصل لائیر تھے ڈسٹرک کورٹ کے تو یہ تو میں پھر انہوں نے کہا میں نے ایکسیپٹ کر لیا اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا ایک مہینہ میرا لگا سارا اس کو سٹڈی کرنے میں لیکن میں نے کہا کہیں سے کوئی تشنگی نہ رہ جائے اور میں پھر لاہور پہلے گیا جا کے دیکھا کہ وہ جو بینچ تھا جس نے میرا کیس سننا تھا وہ تھا محلوی مشتاق حسین اور شفیو رحمان دو بڑے ایمننٹ اور مشکل جج تھے ان کے سامنے تو میں گیا ان کے کورٹ میں بیٹھ جاتا تھا کیس لگنے سے پہلے دیکھتا تھا کہ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں ان کا تھا کہ کتاب نیچے نہیں رکھنی اگر اردو بول رہے ہیں تو اردو بولیں گے انگریزی بول رہے ہیں تو انگریزی بولیں گے تو یہ ساری چیزیں میں نے سن کے پھر میں اپنے کیس کو لے کے گیا تو چیزیں مجھے ازبر جات تھیں کیونکہ میں نے مہینہ بڑی کاوش سے یہ ساری ماسٹر کی تھی چیزیں اور مجھے فائل نے کھولنی پڑے یہ تھا تو ابھی میں نے آدھا اپنا کیس ختم کیا تھا اور بھندارہ سا وہاں بیٹھے تھے تو یہ جو ججز تھے انہوں نے کہا کہ we are impressed کہ at such a young age you are quoting English law and other laws تو اچھا میں بڑا encourage ہو گیا یہ خدا کا شکر ہے کہ بنچ نے ہمیں پریز کیا اور کہا کہ I am impressed یہ لفظ تھے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں باہر نکلا تو وہاں کے بڑے بڑے لاوئیرز جو تھے وہ مجھے invite کرنا شروع ہو گیا آکے چاہے پیو ہمارے سا کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا بہت ہی improvement چاہتا ہے اور یہ improvement آئے گی investigation سے لے کے اوپر تک اب دیکھیں ججز کی selection بڑا important کام ہے اور اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کئی لوگوں کے مقدر کے فیصلہ کرتے ہیں زندگی موت کا فیصلہ کرتے ہیں تو اگر اس میں care نہیں ہو رہی اور دوستی پہ جیسے پچھلے چودری اپنا افتخار چودری صاحب نے اس میں زیادہ دھیان نہیں دیا تو اس سے خرابی پیدا ہو گئی اب بھی خرابی پیدا ہو گئی لیکن case management ایک important چیز ہے جس کی انہیں training دینی چاہیے اور ہماری judicial academies جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہاں یہ training actual دیں کہ case management کہتا کہ cases کی تعداد کام ہو موسیقی موسیقی